تین سال سے ایچی سی کے چیئرمن ہے اور ان تین سالوں میں ایچی سی نے کیا ایمپرمنٹس کی ہیں اور پچھلے پندرہ سالوں میں ایچی سی کی کار کردگی کیا رہی کیا بہتر ہو سکتا ہے کیا بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیا بہتری اور کیا موازنیں مجود ہیں دنیا کی باقی تعلیم کے نظام کے ساتھ اور ہمارے تعلیم کے نظام کے ساتھ ڈر سب میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ ایچی سی کا بنیادی رول کیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی اور چینل سیون کا بھی یہ لگتار میرا دوسرا پروگرام آ رہا ہے پچھلے ایک ہفتے پہلے بھی اسلامباد سے ہوا تھا تو ایچی سی جیسے کے نام سے ہے یہ ہمارا جو ادارہ تھا یہ پہلے یو جی سی کے نام سے جانا جاتا ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن دو دار گیارہ بارہ تک یہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تھا جس کا رول یہ تھا کہ منسٹری سے رسورسز لے کے اور ڈسپرس کرنا یونیورسٹیز کے اندر لیکن پھر اس وقت گورنمنٹ نے سوچا کہ اس صدارے کی افادیت کو دیکھا جائے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں ہار ایجوکیشن کے اس کے لیے ایک تینک ٹینک بنا اس نے ٹاسپو اس نے کام کیا سال اور اس کی ریکمینڈیشن کے بیس پہ رپورٹ کے بیس پہ یہ ادارہ وجود میں آیا اس کے ملٹی ڈیمیشن فنکشن ہے یہ ریگولیٹری بارڈی بھی ہے یہ فنڈنگ اجنسی بھی ہے یہ کوالٹی ایشورنس کا ذمہ داری بھی اس کی ہے کہ ایشور کرانا یونیورسٹیز کے اندر ہائر ایجوکیشن کی اور سیم ٹائم کہ جو ڈائریکشن ہے ریسرچ کی پاکستان کے اندر خاص کا یونیورسٹی کے ذریعے اس کے ساتھ مل کے ڈیفرنس ٹیک ہورڈر کے ساتھ آپ کی ریسرچ بھی کرانے اور ساتھ ساتھ پروینچل گورنمنٹس اور فیڈل گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا کہ کس اگر نیا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے کس ادارہ بنانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک فوکل پوائنٹ جو ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا جس میں اپنی ڈگریز کی اپنی اس کی ویلیو دنیا تک پہچانا اور دنیا کی جو پاکستان کے سسٹم کے مطابق ایکویٹ کرنا بھی اس کی ذمہ داری میں آتا ہے ڈرٹس اپنے قولیٹی کی بات کی میرا سوال یہ ہے یہ میرے سار بنیادی سوال اس لیے ہیں کہ یہ یوتھ بھی ہم سے پوچھتی ہے میں آپ سے آج پوچھ رہا ہوں ڈرٹس اپنے قولیٹی کو کیسے میر کیا جاتا ہے ایڈوکیشن قولیٹی کو یا کسی یونیسٹری کی ڈگری کو کیسے قولیٹی ایڈوکیشن مانا جاتا ہے کہ یہ یونیسٹری جو ڈگری دے رہی ہے یہ بڑی قولیٹی کی ڈگری ہیں قولیٹی کی ایڈوکیشن ہیں اس کے پیمانیں کیا ہیں یارڈ سٹکس کے ہیں دیکھیں صاحب بیسک یہ بیسک فیلانسفی ہے آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے اس کی قولیٹی کیسے میر کریں گے پین کا کام کیا ہے اگر یہ لکھتا ہے اور کنٹینو لکھتا ہے اور صحیح لکھتا ہے تو اس کی قولیٹی ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک لفظ لکھنے کے بعد اس کو زور سے شیک کر کے دوبارہ کرنا پڑتا ہے اس کی قولیٹی ٹھیک نہیں ہے تو یہی چیز کنسپٹ کہیں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کنٹینو ایک سیکل پروسس ہے کہ اگر تعلیم کسی نے حاصل کرنی ہے اور وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں انجینئر بن جاؤں تو انجینئر بننے کے ڈگری کے جو چار سالہ انجینئر کے ڈگری ہے اس کی جو qualification framework میں اسی outcome جو اس کا basis ہے وہ کچھ indicators ہوں گے کہ جس نے یہ ڈگری کر لی اس کو یہ یہ چیزیں آنی چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے فیل میں جا کے اس کو پرفارم کرے جساں ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر تب ہی ہوگا جو مختلف جو اس کے اس کی anatomie ہے فیزیالوجی ہے مرض کی تشریف کرنا ہے اس کی علاج کو سمجھنا ہے وہ سارے component انہوں نے اس کو سکھائے ہوں گے پڑھائے ہوں گے وہ پھر اس کو assess کیا ہوگا کہ کیا یہ اس کو سمجھ کے صحیح diagnose کر سکتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے تو quality ڈاکٹر اس کو کہیں گے کہ جو اپنی expectation جو اس سے ہیں اس کے at least اس تک پہنچتا ہے اور اس سے بڑھ کے آئے گا تو پھر کہتے ہیں یہ اچھا ڈاکٹر ہے یہ تھوڑا سا ایوریڈ ڈاکٹر ہے تو یہ quality اس کا concept ہے اب جس طرح مختلف بیچر پروگام ہے ماسٹر پروگام ہے پی ایس ڈی پروگام ہے تو اس کا مقصد دنیا میں کیا ہے اور اس مقصد کو اچیب کرنے کے لیے کیا انڈیکیٹرز ہیں اور کیا اس کے اندر انپوٹ چاہیے یہ ہم مل کے بناتے ہیں اور پھر یونسٹری کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے بیچر پروگام کرنا ہے اس فیل میں کرنا ہے تو یہ بیسک کرکلم ہے جو سب ایکسپرٹ نے اس پر اگری کیا ہے منیمم یہ ہے اس سے اوپر جتنا مرضی کرتے جائیں وہ بیتری کی طرف ہے تو یہ اس کو ہم quality سے ملے جاتے ہیں تڈسپر ون ایٹی ایٹ یونسٹریز اس وقت موجود ہیں اور ون ایٹی ایٹ یونسٹریز جو انسی ہیں ہر سال ان میں سے بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تڈسپر کیا یہ انشور کیا جاتا ہے کہ بچے کل کو ان کی خپت کیا یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا جو ڈگری دی جا رہی ہے پڑھایا جا رہا ہے کل کو اس کو کوئی استعمال بھی ہے کوئی ایسی ریسرچ اچھی سی کر رہی ہے دیکھیں ایسی ٹیچر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم یا ڈگری آپ اگر لے رہے ہو نا کہ جاب کرنی ہے تو پھر آپ غلط سوچ رہے ہیں تعلیم یا علم جو ہے وہ آپ کو رائٹ اور رانگ میں دیفرنشیٹ کرتا ہے پھر وہ ٹول سکھاتا ہے کہ لیٹسی یہ ایشو ہوا فلان جگہ پہ فلان کھنٹری میں فلان سچویشن میں اس کا یہ سلوشن نکالا گیا اور اس کے اوپر یہ فارمولے لگائے گئے اس طرح کیا گیا تو یہ آپ کو ایک اس کی ڈائنیمک سمجھانے کے لیے ایک ٹول ہے بیسیکلی ایک سکل سیٹ ہے جس کو کہنا چاہیے جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس بیس انس دس سکل سیٹ آپ مارکٹ کے اندر پھر اپنا کاروبار بھی کرتی ہو جاب کے لیے بھی اپلائی کرتی ہو اگر وہ میچ کر جاتا تو آپ کے لیے جو ہمارے کنسپٹ تھا کہ جو میری ایک میں خاص کر آپ تو یونگ یا ما شاء اللہ بھی تو چینج ہو گیا سارا کچھ کہ ہمیں ہوتا تھا کہ جی پڑھ لیا سرکاری نوکری پکھی ہوگی پینشن ملے گی بس یہ زندگی کی آئند ہے اور جب پینشن ملے گی پھر یا آج کر لیں گے یا گھر بنا لیں گے یا شادی کرا لیں گے بچی بچے اب دنیا چینج ہو گئی ہے سرکار کے پاس اتنی جابز بھی نہیں ہوتی انڈسری ہمارے ہاں تھوڑا سا بہت سے اور مسائل نے پاکستان میں نہیں ہے تو ہمارا جو اس وقت مین مشن ہے یا موٹو ہے ایک تو اچھی تعلیم پاکستان کے اندر creation of knowledge پلس اپنے بچے بچیوں کو یا سٹوڈنٹس کو یہ بتانا کہ آپ نے جاب سیکھ نہیں کرنی جاب create کرنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ کچھ اور لوگوں کے لیے بھی تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام تو ہماری جو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہائیں اس طرح کی جو اور ہم نے سسٹم بنائے ہیں اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہا رہا ہے اور بچے بچیاں اس میں لیکن سیم ٹائم you have a point کہ ہمارے پاس آج بھی سیکھروں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں میں بچے بچیاں ایسے ہیں جو پرائیویٹ سروں کی ذریعے یا انٹر ہوتے ہیں یا ریگولر سروں میں جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک ماسٹر ڈگری نہیں دو نہیں تین تین چارجل ماسٹر ڈگری کی but they are not getting proper even 10,000 or 15,000 the reason being this کہ وہ سکل سیٹ جو مارکٹ مانگ رہی ہے وہ ان کے پاس نہیں اور یہ یونیورسٹیوں کا قصور ہے ہمارا قصور ہے ہم نے بڑے عرصے سے لگے ہوں یونیورسٹیوں کو کہ آپ ریویو کریں اپنے میں نے انیس سو ستر سے آپ نے ایک دیگری پروام شروع کیا ضروری نہیں اب اس کی ضرورت ہے پاکستان نئے فیلڈ آگئے ہیں نئی ڈیمانڈ آگئے ہیں نئی ٹکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے مطابق آپ اس کو ڈھالیں اور اس کے اس کے لئے ضروری ہے کہ یونیورسٹی انڈسٹری اور مارکٹ کے ساتھ وہ انٹیچ رہے کے نئے نئے پروگرام لانچ رہے ہیں ہماری کوئی بھی ڈگری جو یونیورسٹری دیتی ہے ہمارا ایک ویجن ہے کہ یونیورسٹری اگلے سالوں میں تین سو تک چلی جائیں گی ایک سو اٹھاسی سے انشاءاللہ کون سی سکلز ہیں آپ اگر ایک دو تین چار کر کے بتائیں کہ ہماری یونیورسٹری یہ سکلز پیدا کر دیتی ہیں ایک نائٹر نور رٹا تو لگتا ہے بیسیکل توتے تو بن جاتے ہیں ایک تو یہ بڑی اچھی سکل تو نہیں ہے لیکن ایسے تھوڑا سا ماحول آسان کرنے کے لئے کیونکہ آپ سخص سوال کرنے شروع ہو گئے تو یونیورسٹری میرا خیال ہے کہ جو اچھا وہ آپ پرانا سسٹم نہیں ہیں کہ آپ جو مرضی پڑھائیں سمیسٹر سسٹم ہیں نیشنل کرکلم کمیٹیز ہیں ہر سبجک نیشنل لیول پہ جس پہ ساری یونیورسٹریوں کے پروفیسر بیٹھ کے ان کی ایکریڈیشن باڈیز بیٹھ کے ایک منیمم کرکلم سٹرکچر کرتے ہیں وہ جس یونیورسٹی وہ ڈگری آفر کر رہی ہے وہ ان کی ذمہ داری ان کا سسٹم جو ہے وہ ہم بھی درمیان میں وہ شاپے شاپے مارتے رہتے ہیں وہ انشور کرتی ہے کہ یہ منیمم جو کرکلم ہے وہ ان کو پڑھایا جائے یا سکھایا جائے ہونا سکھا ہی جائے جائے لیکن تھوڑا سا پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد ان کی اسیسمنٹ میکنیزم ہے سمیسٹر سسٹم کا اپنا ہے دو کے ہنڈر پرسن اپنے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اچھی بھی چیز ہے دنیا میں اپروون سسٹم ہے ہمارے ہاں تھوڑی سی فاس فورڈ لگاتے ہو نا لیٹس سی کوئی بھی میکڈانل لے کے آئے تو اگر امریکن میکڈانل یہاں لاتے تو وہ شاید نہیں چلتا تھوڑی سی ملچے ڈالی ہیں تو کامیاب ہوگے کیونکہ ہمارا ذائقہ ڈاپٹ ہوگے تو ہمیں اپنے سمسٹر میں تھوڑی سی ملچے ڈالنے کی ضرورت ہے ہمیں ابھی فیر کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اسیسمنٹ میں بہتر کرنے کے لیے کوئی انڈیپنڈنٹ اگزام بھی لینے چاہیے تو یہ اس طرح ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بچوں کو انشور کرایا جاتا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ اس نے اس کورس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری کی یہ سارے کورسز اس نے پڑے اس کو پراپر گریڈ میں پاس کیا اور اس کی جو اس کا آؤٹ کام ہونا چاہیے تھا اتنی سکل اس نے ارن کر لی تو یہ آؤٹ کام ہوتا ہے جب یونسٹری سے کوئی بچہ بچے نکلتی ہیں تو جو دنیا میں میرا حال ہے یہی سٹینڈر ہے اور پھر اس کا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے دنیا میں تعلیم جونسی ہے اس کو تربیت کوئی تعلیم مانا جاتا ہے کہ گرومنگ جو ہوتی ہے ایک بندہ یونسٹری سے پہلے کیا تھا اور یونسٹری پڑھنے کے بعد کیا بنا یہ اس نے حاصل کیا یونسٹری سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹ صاحب کہ منیمم منیمم اگر ہم یہ کہیں کہ کم از کم یونسٹری پڑھنے والا اس کی اصل کمائی کیا ہوتی ہے وہ کاغذ کی ڈگری جی پی اے نمبر رٹا ہمارے ہی یہی ہے میں جو بار بار آج بھی جو آپ لوگوں سے سب دن کو میری رسکشن ہوں یہی تھا کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی نہیں ہے تربیت کی کمی ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹر انجینئر پروفیشنل کسی بھی فیلم میں لیں آپ کو بہت اچھے ملیں گے وہ ان کے مارکس بہت اچھے ہیں ان کی پبلکیشن اچھی ہوں گی آج کل تو ہمارے بورٹ سے ابھی بات ہم کارا تھے گیارہ سو میں سے دس سو اناسی نمبر یا دس سو نوے نمبر بھی آتے ہیں تو مارک نمبر کے میں شاید ہم کافی تیز ہیں آگے آگئے لیکن اصل چیز نہیں کی وہ قصور ہوا رہا ہے ہمارا معاشرہ میرے ٹیچر میرے استاد میں بھی از ای ٹیچر اور از اپیرنٹ بھی کہ ہم نے اپنے بچوں بچیوں کو تربیت نہیں دی اسی ویسے وہ کنفیوز ہیں اس وقت اور جو تو آپ کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھئی تھوڑا سا نلائک ڈاکٹر انجینیر چل جائے گا اچھا انسان بناو جو ہمارے معاشرے میں اس وقت کمی ہے ہم تھوڑے سے بھاگ پڑتے ہیں نا سن کے بیسیکلی ادھر بھاگ گے ادھر بھاگ گے ادھر اپنے بیس پہ رہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں تو میرا خیال ہے مسئلہ کوئی نہیں جو آپ کا سوال ہے میں اس کے بیٹوین لائن سمجھ رہا ہوں کہ جو تربیت والا آسپیکٹ ہے وہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کی جو بہت سی کباتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم سب کسور وار ہیں لیٹ سیف ابھی تک ہماری انورسٹریز میں جو پی ایٹھ ڈی سکالرز ٹوٹل پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ یارہ ہزار نو سو ساٹھ کے قریب ہیں یہ ہماری انورسٹریوں میں ملک کی اکانومی میں کو فرق پڑھو دیکھیں بات یہ ہے جس وقت دنیا ہارورڈ سٹیمفورڈ بنا رہی تھی نا ہم تاج مہل بنا رہے یہ شالی مار باغ بنا رہے یہ بھی چیزیں اچھی ہیں بننی چاہیے یہ اسٹری کا حصہ ہے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دس بارہ سال کی یا پتنہ سال کی انویسمنٹ کے بعد ہم یہاں سے کچھ نکالیں گے نوبل لاری ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی امید ہماری بہت ہائی ہے ہے تھوڑی رکھنی چاہیے ارادے کا میار بلان رکھنے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ it will take some time to reach somewhere لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ direction ہماری سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھتے ہمارے باہر کے لوگ جو انڈیپینڈے ریویر وہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیم کے اندر ایمپروومنٹ آ رہی ہے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں سیم ٹائم کیونکہ یہ ایڈکیشن انڈسٹری تو بن چکا ہے مان لینا چاہیے ہمیں ایسی ہم جھو بولیں گے کہیں گے جی نہیں جی ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے بھی ہم کچھ جنت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ تھوڑے سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے ویسے پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی گلا نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر ہم تعلیم نہیں ہیں اپنے مسئلے حل کرسے مجھے آرتیوں سے مسئلہ ہے ہمارے ایڈکیشن سسٹم میں آرتی بھی آگے اس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ہم سب مل کے کوشش کریں گے